نمسکار میں لیاکت علی بھٹی ٹین ٹین فلم ایڈبنچرز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سنگیت کی دنیا کے جانے مانے کلاکار اور غزل گائک استاد نازم حسین صاحب سے ہم آپ کی اس اسٹوڈیو میں آج ملاقات کروا رہے ہیں ان کا گائکی کا سفر پچپن سال سے انبرت چلا آرہا ہے اور آج بھی ان کی آواز میں وہی جادو ہے وہی کشش ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے ان کا گھرانہ جیپور کی مدھرہ والوں کی حویلی میں ابھی رہ رہا ہے اور سترہ سب ستائیس میں جب مہاراجہ جیسنگ نے جیپور بسایا تھا اس وقت دیش کے کئی ستھانوں سے جانے مانے کلاکاروں کو اور کلا بششگیوں کو انہوں نے جیپور میں لا کے بسایا تھا اسی کڑی میں ان کا پریوار بھی مدھرہ سے بلا کر یہاں بسایا گیا تھا جو مدھرہ والوں کی حویلی کے نام سے رہتے ہیں نازم حسین صاحب حالانکہ کسی ڈاکٹر کی سلہ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن ان کے گلے کی خوبصورتی اسی بات سے ہے کہ یہ کسی پرکار کا کوئی نشہ یا کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے اور گلے کا پورا دھیان رکھتے ہیں ان کی دو روٹی صبح دو روٹی شام اس پابندی نے ان کے گلے کو آج تک ویسا ہی بڑھیا کر رکھا ہے ان کی آواز محمد رفیقی بلکل ٹرو کوپی لگتی ہے میں نے ان کو برسوں سنا ہے اور آج آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے آپ کی زندگی کا گائیکی کا سفر اور سنگیت کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا وہ تھوڑا تفسیر سے بتائیں سنگیت مجھے براسط نے ملیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ رہے ماحول تھا یہیں سب طرف ریاض ہوا کرتے تھے وہ میں بھی دیکھتے رہا تھا ان کو کھمری، دادرہ، غزل سب طرح کی گائی کی ہر طرح کے ساتھ بچتے تھے اور میرے جو استاد ہیں میرے والد استاد رفیق حسین جو ٹھمری دادرے کے کینگ تھے تایا استاد عفضل حسین لیکن دو جو شخص تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں مجھے یہاں تک رہنا ہے ایک تو ہمارے پوپا جی تھے استاد عبدالحمید صاحب اور میرے بڑے بھائی حامد حسین ان دونوں نے مجھے اسٹیج دیا وہاں سے مجھے اور میری ذہنیت اور حاصلہ بڑا اس درمیان میں نے غزل دائکی سیکھی غزل دائکی ساتھ علم موسقی سے ہی میرے سننے والوں ہی خدمت دروں اور آج بھی مجھے اتنا شوق ہے میرے استاد عبدالحمید نے مجھے بتایا کہ آپ جب غزل دائیں تو غزل لگے اس میں گیت کے انداز نہ آنا چاہیے جب گیت گئے تو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ غزل نہیں گیت ہی گاتے ہیں جو تاریخی سسٹم بدروہوں نے بنائے میں اس میں رہتا ہوں وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور مجھے سمجھایا کہ کسی کی نقل مت کرو جہاں تک ہو تمہارا گانا سنے لو اور تم سامنے نہیں ہو تو تمہاری آواز سے کہیں کہ یہ ناظرین حسین ہیں یہ نہ کہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں بس یہی میری کوشش ہے کہ جب تک مالک کا حکم ہے میں سنگیت میں ہی رہوں اور اسی طرح اس میرے سننے والوں کی خدمت پردروں کو آپ کی آواز میں میں نے کئی بار مکیش کا بھی پوٹ دیکھا ہے اور کئی بار محمد رفیق کا بھی پوٹ دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک مکڑا دونوں گانوں کا آپ اس وقت سنا دیں جہاں تک یہ بہت ہی مہان گایت تھے دونوں اور یہ جتنے ہی پرانے گایت تھے ان سے بھی ہمیں ایک نصیحت ملی کہ ان سب لوگوں نے اپنا ایک مقام بنایا دیکھ دوسری کی نقل نہیں گئی اور آج بھی جس طرح ایک پھول ہوتے ہیں باغ میں سب کے الگ خوشب ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے سارے سنگر تھے پرانے اور ان جیسے سنگر میں سمجھتا ہوں نہیں آئیں گے جن کو سن کے ہمیں بھی کچھ ملا تو آپ نے جو لائن کی بات کہی ویسے میں نے زیادہ در رفی صاحب کو میں کہتا ہوں لیکن مقید جی کے جو انداز ہے وہ تھوڑا غزلیات بھی ذات تو میں پہلے رفی صاحب کو ایک مقڑا سناتا ہوں جو غزل یہ ہے وہ فلم جہاں آ رہا کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے کسی کی یاد میں بہت خوب اور سوال مکیس جی کا ہے میں نے ان کی گیت بہت کم گائے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی بھی ایک لائن ضرور جو بہت مقبول ہوا ہے ہج تک ان کا ہوگی کیونکہ راک کا سمیں ابھی ہو رہا ہے اس لئے یمن راک پر ایک لائن سراتا ہوں چندن سابدن چل چل کتوان دیلے سے تیرائے موسکڑا مجھے دوشنا دینا جگوالوں ہو جاؤں کر میں دیوانا موسکڑا میری پسند جیدہ کچھ گانوں میں میں نے آپ کے موں سے شاستری اگاین کے اوپر آدھاری گانیں سنے ہیں شاستری اگاین ہر کوئی جلدی سے نہیں گا سکتا اور آپ اس میں سے کوئی ایک شاستری اگاین کا بڑیا مکڑا سنا دیں میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی پرانے گید ہیں ان میں اثر آج تک اس لیے کہ سب شاستری اگاین پر آدھاری دعا کرتے اور اس لیے سچا ہی ہے آج کی گانوں میں راگ نہیں آئے نہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا جو ملے مکڑا یاد آیا میں آپ کو ایک فلم آئی تھی کوئی نو تو وہ گانوں سب ہی گاتے ہیں مردوبن میں لیکن اس میں ایک گیت اور تھا جو ابھی کسی سنگر نے نہیں گیا میں وہ مکڑا سنا دا ہوں اور کلاسک انداز میں یہ ہو ہاں ہاں ڈھل چکی شام اغاؤں مسکرہ علیہ السلام ایک لئی سبح دنیا میں آنے کو ہے ساز بجھنے لگا کیت بجھنے لگا زندگی دل کے تاروں پہ گانے کو ہے ڈھل چکی شام اغاؤں مسکرہ بہت خوب پچھلے پچھپن سالوں میں آپ نے بہت سارے سٹیج پروگرام دی ہوں گے جی کوئی ایسا سٹیج پروگرام جو آپ کو آج تک بخوبی یاد ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں جس میں بہت شاندار آپ کی پرستتی رہی اور اخواروں نے بہت بڑھ چڑھ کے آپ کے بارے میں لکھا جی کیونکہ وہ پروگرام ہی اپنے آپ میں قابل تعریف رہا ہوگا ایسا میرا ماننا ہے دیکھیں یودہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پروگرام میں کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا اچھا پروگرام کریں گے جو سننکار ہیں ان کو یہ لطوہ ہے کہ سنگیت یہ ہے ایسا نہ لگی گی میں فلمیں یودہ میں نے فلمی لائٹ میں بہت دیا سبھی ترانگی گئے لیکن کچھ یہ سترہ اٹھارہ سال سے مشکل و معروف شاعر مرزا غالب صاحب جو ان کو گانا بہت مشکل کام ہے ان کی شاعری گانے سے زیادہ سمجھنا مشکل ہے تو میں نے ان کی وضلیں گئیں تو لوگوں نے مجھے کافی میں یہ نہیں کہوں گا مجھے پسند کیا لیکن انہوں نے ہی کہا ہمیں بہت اچھا لگا کہ اس دور میں آپ اتنی مرزا غالب کی وضلیں بغیر کسی ڈائری کے گانا اور خود کے کمپوس کہتا ہوں میں کسی اور نہیں تو مجھے یاد ہے کہ لوگ جب بھی میں اس محفل میں گاتا ہوں تو کافی لوگ خوش ہوتے ہیں اور یہ میری خوش خدمت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوتے ہیں مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں گجشتہ پچپن سالوں میں آپ کی گائے کی اور آپ کی سنگیت کمپوجیشن کے بجے سے آپ کو بمبئی سے بھی کبھی کوئی کال آیا ہوگا کہ آپ ہماری انڈسٹری میں آ کے جوائن کریں یا کبھی آپ کا بھی دل چاہا ہوگا کہ میں بمبئی جا کے سیٹل ہو جاؤں اور اپنے سنگیت کو سب جگہ روشن کروں ایسا کیوں نہیں ہو پایا یا آپ کا بمبئی جانے کا کارن کیوں نہیں بیٹھا موجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی مجھے میرے شہر سے پیار رہا اور یہ میری خوش خدمت یہ ہے کہ میں کہیں نہیں گیا اتنا لیکن پھر بھی میرا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے یہ خدا کی مالک کیا کرو ہیں کہ جتنے بھی سنگیت گانے والے ہیں جو لوگوں نے بہت محنت سے نام کیا جنہیں کہاں کہاں جا کریں میرا نام ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جبکہ میں کہیں نہیں گیا میں سے زیادہ کیا کہ سکتا ہوں میں یہ نہیں کہ سکتا بس میں یہ ہی مانتا ہوں کہ میں نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی اور میں نے سنگیت کو اپنی آتمہ کیلئے کیا ہے زیادہ کچھ باگ جوڑ کیلئے نہیں میں سنچتا ہوں کہ میرا من خوش ہو جائے سنگیت سے سامنے والے کا اپنے آپ من اچھا ہو جائے آج کے گانے جو چلن میں ہیں یا جو پسند کیے جا رہے ہیں شروطاوں کے دوارہ ان گانوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے براتو میں کسی کو نہیں کہتا لیکن جیسا میں نے پہلے کہا گانے نئے ہوں یا پرانے ہوں بیسک نالیج بہت ضروری ہے جو بھی لوگ سنگیت کو آسان سمجھ رہے ہیں شورٹ کٹ سنگیت کیا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے سنگیت کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں ضروری لگا سب سے پہلا تو عبیاس ریاض گروہوں کا حدر کرنا محفل کی عدب و عدب محفل میں کیسے بڑھتے ہیں کس طرح بات کرنی چاہیے گیت نئے ہوں یا پرانے ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو بیسک نالیج ضروری ہے تو مزن جائے گا ایک ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں ہم سور پہ جا پائیں گے یا نہیں اچھا دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ڈائم دا خارج جس کو کہتے ہیں بیس تو ہم نے تانپورے پہ ریاض کیا ہمارے ستار لوگ صبح چار بجے اٹھاتے تھے اٹھو آرمونیم تو بجاتے ہی نہیں آرمونیم سے سپورٹ ملتا ہے تو کہ یہ سکیل بانکی رولٹی اگر آپ کو کرنا ہے تو تانپورے پہ گاؤ اور سا جو ہے اس کو بہت دیر دکھ سا لگاتے تھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیو مضبوط ہے تو آپ بیلڈنگ کو کتے بھی اچھا لیا سکتے ہیں آج کی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ شارب گاہ کے سوچتے ہیں بہت چکا رہے ہیں شارب گاہ ہونا نہیں لیکن اس کے لئے گھر ہے ضروری ہے اگر جو نیچہ گاتا ہے وہ اونچہ بھی گا سکتا ہے لیکن جو اونچہ گاتا ہے وہ گھر ہے بھی نہیں گا سکتا جو اس طرح درور گاتا ہے ابھی جو یوہ پیڑی کے گائک کچھ تیار ہو رہے ہیں یوہ پیڑی میں کچھ سنگیت کار تیار ہو رہے ہیں اس یوہ پیڑی کے لئے آپ کا کیا سندیش ہے میرا سندیش یہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کیا ہوں سنگیت کار ہوں یا گائک ہوں میزیشنز ہوں ان کو چاہیئے پرنڈہ ملتی ہے ہمارے پچھلے کام سے جو استاد لوگ کر گئے کیا ہوں فلمی ہو یا علمی ہو لیکن علم دونوں طرف تھا جیسے فلمیں آپ دیکھیں جو میرے پسند جیدہ ہیں میزے ڈیریٹر مدن محمد صاحب مجھے یاد آگیا 1964 میں جب میں نے فلم دیکھی وہ کون تھی تو میرا من اچھا ہو گیا دیکھیں کتنا پرانہ کی تھے لیکن آج بھی وہ ہی تازکی ہے اب آئیے ایس ڈی ابرمن صاحب ان کی فلم گائیڑ جگی پینسٹ میں ایک سے ایک گانہ ایسا کہ آج تک جماغ سے نہیں گیا نوشہ صاحب سلیل چودری صاحب سی رام چندری جی کس کا مطلب اتنے نام ہیں کہ میرا خیال سے وقت نہیں پرانے سبھی لوگ حسن دسائی صاحب شنکر جائے کچن صاحب میں کس کس کی تعریف کروں جو بھی سنگیت ہے وہ وہ ہمیں ایک تیرہ سال مول خزانے دے گئے کہ ہم جب تک زندہ ہیں وہ کم نہیں بڑھیں گے ہمیں چاہیے اب آئیے غزلیات میں جو پچھلے لوگ غزل گا گئے بیغم افتر جی ہیں مہنجی حسن صاحب ہیں جگ جی سنگ جی ہیں غلام علی جی ہیں ان سے بھی ہمیں کوئی سکھنے کو ملتا ہے سب سے اور ہم نے بھی ان کو سب کو فولو کیا اگر ہمیں بودرک کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس میں شرم مت کرو کہ دو مجھے یاد نہیں ہے مجھے آپ سکھا دوں اور آج بھی میں ایسی کوشش میں رہتا ہوں کہ مجھے کچھ کوئی ایسا ملے مجھے بھی سکھا ہے اگر میں سوچوں گا بس میں تو کمپلیٹ ہو گیا نہیں ابھی تو میں مانتا ہوں میری شروعات ہی ہے اس عمر میں بھی استاد نازی حسین صاحب اتنا اچھا گا لیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں اتنا اچھا رس گھول دیتے ہیں ہماری دعا ہے کہ ان کی صحت ان کی آواز ہمیشہ ایسی ہی بنی رہے میں ٹین ٹین فلم ایڈبنچرز کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو کلک کیجئے نہیں میکنی یانی یانی یا موسیقی